اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے دوست کیسے بنائیں بہت سے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دوست ایسے بنیں جو ہمیں آگے لے کے جائیں ہمیں سکھائیں لیکن سمہا ہم دوست بنا نہیں پاتے ہم انٹروورٹ ہیں ہم ایکسٹروورٹ ہیں یا جو بھی کلاسیفکیشن ہوتی ہے اور دوست نہیں بن پاتے میں دوست بنانے کے تجربے کی بنیاد کے اوپر چار پانچ طریقے آپ سے ارز کرتا ہوں ان کے اوپر عمل کریں آپ دیکھیں گے ایک دنیا آپ کی دوست ہو جائے گی پہلا طریقہ ہے شکر شکریہ ضرور ادا کریں کسی شخص سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں میرا ایک دوست ہے عبداللہ جب بھی وہ جہاز میں سفر کرتا ہے بس میں سفر کرتا ہے ٹرین میں سفر کرتا ہے جب بھی باتچیت ہوتی ہے تو سامنے والا کا ایمیل یا ایڈریس لے لیتا ہے پہ جب سفر مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو ایک اچھی سی ایمیل بھیج دیتا ہے یا ہینڈیٹن نوٹ بھیج دیتا ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا بارہ پندرہ اٹھارہ گھنٹے کا ہمارا ساتھ تھا آپ کا بہت دور شکریہ آپ نے مجھ سے بات چیت کی فلا 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 چیزیں میں آپ سے سیکھا اللہ آپ کو خوش رکھے اور زندگی میں کبھی آپ کا میرے شہر آنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی اور اس طرح ایک دنیا کو اس نے دوست بنا لیا ہے شکریہ ضرور ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے دوست بنتے چلے جاتے ہیں دوسرا طریقہ ہے سلائے رحمی ہمیشہ سامنے والے سے رحم سے پیش آئے آپ کا حق ہے حق ہوتے ہوئے چھوڑ دیجئے قصور سامنے والے کا ہے آپ پھر بھی مسکرا دیجئے دیکھئے اگر ہر شخص دنیا میں ایٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو زندگی گزارنے کے لیے بچے گا کون ہر شخصی کانٹے بچھانے لگ گیا تو رہا پہ چلے گا کون کوئی کانٹے بچھا رہا ہے آپ پھول بچھا دیجئے کسی نے ایٹ ماری آپ دعا دے دیجئے تو آپ کے دوست بنتے چلے آئیں گے تیسرا طریقہ ہے قربانی دوستی قربانی مانگتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی نہ دیں اور دوستی ہو جائیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ریلیشنز میں دوستی میں آپ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ کے پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے جان کے اوپر بات آتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے احمد کرنی پڑتی ہے جسمانی مشکت ہوتی ہے اس قربانی کے لیے تیار رہی ہے اگر آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر دوستی زیادہ دیر تک نب نہیں سکتی اگلی طریقہ ہے دعا دعا مانگیں جب اللہ کرم کرتا ہے کسی کے اوپر تو اس کی مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں سے ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اٹومیٹکلی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جاتی ہے دعا آ جاتی ہے اینڈ دعا پڑھی وہ عبداللہ نے مجھے سکھائی کسی بھی شہر میں جاؤ تو دعا مانگا کرو شاید حدیث میں آئی ہے لیکن مجھے حدیث کا ریفرنس یاد نہیں ہے کہ اے اللہ اس شہر کی صداقت مجھے اطا فرما سچائی سے لے کر جا سچائی سے نکال اے اللہ اس شہر کے جو برے لوگ ہیں ان کے دلوں میں میرا ڈر اور خوف ڈال دے کہ مجھے نقصان نہ پوچھا سکیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے دل میں محبت و احترام ڈال دے کہ میرا خیال رکھیں اس شہر کے امیوے مجھے کھلا تو جب بھی سفر کریں نکلتے بھی جاتے بھی کسی بھی شہر میں دعا ضرور پڑھ لیا کریں تو دعا بڑی اچھی چیز ہے دعا سے آپ کو بہت زیادہ دوست ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آخری چیزیں وہ یہ کہ کبھی بھی غلط نوٹ کے اوپر کسی ریلیشن کو ختم نہ کریں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ سٹیٹس لگایا کہ آج کل معاشی طور پر لوگ وہ تنگ ہیں انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے اللہ کسی کو بھوکا نہ سلائے اگر آپ ایسی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو مجھ سے کونٹیک کر لیجئے میرا اندازہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ واقعی فاقہ کشی پر مجبور ہے تو مجھ سے کونٹیک کر لے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے کوئی پانچ ہزار سے اوپر میسیجز ای میل وارڈس اپ ایس ایم ایس ملے اور لوگوں نے جی بجی بات کی کسی نے بولا کہ جی میں یوکے میں یونیسٹری میں پڑھنا ہوں میری سوا کروڑ کی فیز بڑھ دیں ایک صاحب نے کہا میرا تیرانوے لاکھ روپے کریڈٹ کارٹ کے اوپر چڑھ گیا ہے وہ بھڑ دیجئے ایک صاحب نے پچاس لاکھ کی بات کی دس لاکھ کی بات کی تین لاکھ کی بات کی خیر وہ تمام چلتے رہے وہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے اس ویڈیو کا اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے مجھے میسیج کیا فیس بک کے اوپر یا لنگٹین کے اوپر اب زیادہ بات ہے میں امریکہ میں ہوں تو ٹائم ریفرنس ہے مرا تیرہ گھنٹے کا میں نے نہیں دیکھا جب تک صبح اٹھ کے میں میسیج دیکھتا ہے تب تک بندہ مجھے گالیاں دے کے جا چکا تھا میسیج کیا پانچ منٹ بعد تین کسٹن مارک بنا کے بھیج دیئے دو منٹ بعد کچھ اور لکھ دیا پھر لکھ دیا آپ جواب نہیں دے رہے پھر لکھ دیا کہ آپ جھوٹی پوسٹ کیوں لگاتے ہیں پھر لکھ دیا کہ آپ کو اللہ پوچھے گا آخری میں لکھا کہ ٹھیک ہے حشر کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے اور گالیاں دیکھیں بھائی صاحب چلے گئے اب جب تک میں نوبت آتی کہ میں اس کو پڑھ لوں تب تک وہ مجھ سے ناراض ہو کے شروع میں وہ شروع کرتے ہیں بات یا شیخ سے اور میرے استاد میرے دوست سے اور آخری میں ماں بہن کی گالیاں اس ساری کہانی اٹھارہ منٹ میں نے بڑھ گئی تو بتائیے اس شخص کے لیے میرے دل میں ایک مشکل آ جائے گی نا زندگی میں شخص مجھے ملے گا جس نے مجھے اتنی ساری ماشاءاللہ سے گالیاں دی ہیں تو میں کیا کروں گا کم سے کم یہی کروں گا کہ اپنا کنارہ کشی کرنے اس سے دور ہو جائے کبھی بھی غلط نوٹ کے اوپر کوئی ڈسکیشن کلوز نہ کیا کریں سامنے والا آپ کو کچھ دے دے تو ٹھیک نہیں دے تو ٹھیک شکریہ کہہ دیں سلام کہہ دیں کسی کی کوئی مجھوری رہی ہوگی کسی کا کچھ رہا ہوگا بندہ خدا تو نہیں ہے نا وہ کتنے لوگوں کو پورا کرے گا ایک دو دس بارہ بیس پچیس بس لیکن غلط نوٹ کے اوپر کبھی بھی ڈسکیشن کو ختم نہ کریں آپ کی لڑائی بھی اگر ہو جاتی ہے آپ سامنے علیہ سے بات کر لیں آپ ریزائن بھی دے رہیں آگے نہیں چل پارے قدرت کو یہ منظور ہوگا شاید ہمارے ابھی ٹائم آگئے ہمیں راستے الگ الگ ہوں آپ کو بہت شکریہ لڑائی کے آخر میں بھی شکریہ بھی ختم کریں یہ لوگ کب کہاں کیسے آپ کو کام آئیں گے آپ کسی سٹوڈنٹ کی آج مدد کر دیتے ہیں بیس سال بعد وہ پیجری کر کے آتا ہے یونیورسٹی کا دین من جاتا ہے اور آپ اسی کے واپس جاتے ہیں اپنے بیٹے کی کوئی بات کرنے کے لیے بے لوسی سے بغیر کسی غرض کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں یا تو وہی لوگ واپس آ کے آپ کی زندگی میں کبھی مدد کریں گے یا ان کے متبادل قدرت کوئی لوگ آپ کو دے دے گی جو آپ کی مدد کریں گے جس طرح ہم شخص کو ادھار دیتے ہیں اور اچھا آدمی واپس کرتا ہے اس طرح قدرت بھی ادھار ہمیشہ چکاتی ہے یہ جتنی آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں علاقے بندوں کے ساتھ علاقے مخلوق کے ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہوتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام نیکیاں قدرت پر ادھار رہتی ہیں کہ کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں آپ تک واپس ضرور پوچھیں گی امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ سب کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی